السلام علیکم بچوں امید ہے کہ آپ سب کھیلے سے ہوں گے آج ہم سبق دل نہ کسی کا ٹوٹے پڑیں گے بدو حرب کے سرائی لوگوں کو کہا جاتا ہے ایک بدو حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور توفے کے طور پر چند ککریاں پیش کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ اگر کوئی شخص توپہ پیش کرتا تو خوشی سے قبول فرمالیاں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدو کا توپہ قبول فرمالیا اور اسے خوش کرنے کے لئے ککری توڑ کر اس کے سامنے ہی کھائی اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور ککری کھائی پھر ایک اور کھائی یہاں تک ساری کھا لی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی عادت تھی کہ جب کھانے کی کوئی چیز توپے کے طور پر آتی تو اسے پاس بیٹھے سب لوگوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے لیکن آج اس طریقے کے خلاف ہوا تھا صحابہ کرام رضو قرآن ہو بھی حیران تھے کہ آج کیا وجہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو حصہ نہیں دیا اچھی زندگی گزارنے کیلئے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسا خیال دل میں آئے جس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اس شخص سے اس کے متعلق پوچھ لیا جائے ایسا کرنے سے بدگمانی دور ہو جاتی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضو قرآن ہو اس بات پر پوری طرح عمل کرتے تھے آخر ایک صحابی رضو قرآن ہو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ ہی لیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر ان ککھریوں میں ایسی کون سی خاص بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ان میں سے حصہ دینا پسند نہیں فرمایا جس وقت یہ سوال کیا گیا بدو جا چکا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات اصل میں یہ تھی کہ اس دہاتی کی ساری ککریاں کروی تھی میں نے ایک ککری چکی تو اس سے کروا پایا اور اس خیال سے اسے دکھا لیا کہ اگر اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ کروی ہے تو اس بیچارے کو افسوس ہوگا کہ میں کیسا خراب توپہ لے آیا پھر میں نے دوسری ککری چکی تو اسے بھی کروا پایا مگر اسے بھی بدو کی خاطر کھا لیا یہاں تک کہ ساری ککرییاں کروی نکلی اور میں نے اپنے مہمان کو خوش کرنے کے لیے سب کی سب کھا لی تمہیں حصہ نہ دینے کی یہی وجہ تھی اگر تمہیں حصہ دیا جاتا اور کسی کی زبان سے یہ نکل جاتا تو اس بدو کا دل توٹ جاتا بچوں اب میں آپ کو اس سبق کے بارے میں سمجھاؤں گی اور اس واقعے سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا ہے یہ بھی بتاؤں گی بدو عرب کے سرائی لوگوں کو کہا جاتا تھا ایک بدو حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے توفہ کے طور پر ککرییاں پیش کی تھی حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ کوئی بھی شخص انہیں توفہ دیتا تھا تو خوشی سے رکھ لیا کرتے تھے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو کا توفہ بھی خوشی سے قبول کیا اور اسی کے سامنے اس کو خوش کرنے کے لیے ککری توڑ کر کھا لی اور جب انہوں نے جب ککری کھائی تو وہ کیا نکلی؟ کڑوی نکلی اسی طریقے سے جب انہوں نے دوسری ککری کھائی تو وہ بھی کڑوی نکلی ساری ککرییاں کڑوی نکلی حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی عادت تھی کہ جب کھانے کے کوئی چیز آتی تھی تو وہ اپنے پاس بیٹھے سب لوگوں کو تقسیم کرتے تھے یعنی کہ بانٹھتے تھے تو آج لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ ککرییاں جو تھی کروی تھیں صحابہ کرام رضو اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ آج کیا وجہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو حصہ نہیں دیا اچھی زندگی گزارنے کے لیے کیا بات ضروری ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات دل میں آ رہی ہو کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے تو ہمیں اس انسان سے اس بارے میں پوچھ لینا چاہئے کیونکہ ایسا بدگمانی پیدا نہیں ہوتی بدگمانی کہتے ہیں کسی کے لیے برا خیال آنا کسی ہمارے پیائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضو اللہ علیہ وسلم اس بات پر پوری طرح عمل کرتے تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ ریا کہ آج ایسا کیا تھا اس ککری میں کیا خاص بات تھی جو آپ نے ہمیں دینا پسند نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضو اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ککڑیاں جو وہ لایا تھا وہ ساری ساری کڑویں تھیں اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو وہ ککڑیاں نہیں دیں اگر میں آپ کو دیتا تو آپ کے مو سے یا زبان سے نکل جاتا کہ یہ کڑویں ہے تو اس بچارے بدو کا دل ٹوٹ جاتا تو ہمیں اس سبق سے کیا سبق ملتا ہے کہ کسی کے لیے بدگمانی نہیں لانی چاہیے اور جو جیسا توفہ دے اسے خوشی سے قبول کر لینا چاہیے اگر وہ اچھا نہیں ہے توفہ تو اس کا دل نہیں رکھانا چاہیے اس کے بارے میں اس کو نہیں بولنا چاہیے کہ آپ کا توفہ ایسا ہے آپ کا توفہ اچھا نہیں ہے کیونکہ اس بچارے نے تو بہت دل سے لے کر آیا ہے نا توفہ اگر اس کو ہم اس طرح کی بات کریں گے تو کیا ہوگا اس کا دل ٹوٹ جائے گا تو ہمیں کسی کا دل بھی نہیں توڑنا چاہیے جیسا توفہ آئے اسے قبول کر لینا چاہیے خوشی سے اور کسی کے لیے بدگمانی نہیں لانی چاہیے اگر ہمارے دل میں اس کے لیے ایسا کوئی خیار آ رہا ہے تو ہمیں اس شخص سے پوچھ لینا چاہیے اب آپ اپنے ہینڈز آؤٹس کا کام بلکل ایسا کوپی میں لکھیں گے سب سے پہلے سبق دل نہ کسی کا ٹوٹے کا ٹائٹل پیچ بناو گے بیلو کلر سے مشکل الفاظ کی ہیڈنگ ڈالوں کی بیلو کلر سے اور باقی مشکل الفاظ لکھیں گے آپ پینسل سے نمبر ون سہرائی خدمت ککریاں اچھی زندگی عرب توفے بدگمانی کروی دیہاتی زبان نیکس پیچ پر آپ الفاظ معنی کی ہیڈنگ ڈالوں کی بیلو کلر سے الفاظ آپ نے لکھنے ہیں بیلو کلر سے اور معنی آپ لکھو کے پینسل سے اگرے پیچ پر آپ سوال جواب کی ہیڈنگ لکھو کے بیلو کلر سے سوال آپ بیلو کلر سے ڈالوں گے اور جوابات آپ پینسل سے لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اگرے پیچ پر الفاظ جملے لکھیں گے الفاظ جملے کی ہیڈنگ آپ نے بیلو کلر سے لکھنی ہے الفاظ آپ بیلو کلر سے لکھو گے اور جملے آپ پینزل سے لکھیں گے اب خواہیت کا کام خواہیت کی ہیڈنگ آپ نے بیلو کلر سے لکھنی ہے اسم کی ہیڈنگ آپ نے بیلو کلر سے لکھنی ہے اور باقی تاریف آپ اس کی پینزل سے لکھو گے اسم کہتے کس ہیں اسم کسی شخص جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں مثلاً پرسی علی گرانچی وغیرہ مشک مندرجہ زیر جملوں میں اسم تلاش کریں آپ کو جملے دیئے گئے ہیں اس میں آپ کو اسم تلاش کر کے انڈرلائن کرنی ہے اور جو آپ انڈرلائن کرو گے وہ آپ بلو کلر سے کرو گے علی ہاکی کھیلتا ہے علی نام ہے ہاکی چیز ہے تو یہ دونوں اسم ہیں تو اس میں آپ نے انڈرلائن کر دی لاہور ایک تاریخی شہر ہے لاہور ایک جگہ کا نام ہے تو آپ نے اسم تلاش کر کے انڈرلائن کر دی علام اکبار ایک قومی شہر ہے علام اکبار نام ہے اسم تو آپ نے اس میں انڈرلائن کرتی گلاب کا پھول بہت خوبصورت ہے گلاب بھی اسم ہے آپ نے اس میں انڈرلائن کرتی